آج کل پینک اٹیکس اور انزائیٹی کے پیچرز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے پریارٹک ٹیبل کی سیکنڈ رو جو کہ کاربن سیریز کہلاتی ہے انزائیٹی اور پینک اٹیکس میں بہت اچھا کام کرتی ہے خاص طور پر اس کی کچھ دمائیاں جن میں لیتھیم ہے بورون ہے کاربن ہے اس کے علاوہ نائٹروجن ہے یہ وہ چند دمائیاں ہیں جو ویری آفن پریکٹس میں یوز ہوتی ہیں انزائیٹی اور پینک اٹیکس کے لیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے کی فیچرز یعنی اس کی سیمٹمز اس سیریز کے پیچنز میں عمومن انزائیٹی اور پینک اٹیکس میں سفوکیشن اور بریتھنگ پرابلم آتی ہیں اس کی مثال ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ بچہ ایک سیف انوائرمنٹ میں رہتا ہے لیکن جو ہی اس کی انوائرمنٹ اس سے چھین لی جاتی ہے تو وہ پینک میں آ جاتا ہے اور اس سیف انوائرمنٹ سے نکلنا نہیں چاہتا اور اس کے مریض عمومن بہت زیادہ نائف معصوم ہوتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی نیڈز کے لیے ڈیپینڈنسی کی وجہ سے دوسروں پر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں اس سیریز کے پیچنز میں لو سیلف اسٹریم ہوتا ہے پور سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے وہ اپنی سیلف پر تا یعنی اپنی قدر نہیں جانتے اور یا کروانا نہیں جانتے اس کے علاوہ اپنے لیے وہ مریض کھڑے نہیں ہو سکتے یعنی اپنے لیے وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی انسیکیورٹی ہوتی ہے اور وہ ہر معاملے میں بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں دوسروں کے چاہے وہ ان کا ہزمنٹ ہو یا پیرنٹس ہو ان میں کسی بھی کام کے کرنے کی ویل پاور نہیں ہوتی وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی سٹیپ نہیں لے سکتے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ان کا سیلف پور سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی سیکیورٹی انوائرمنٹ سے باہر نکلنا نہیں چاہے اور کوئی بھی نیا چیلنج قبول کرنے سے ڈرتے ہیں اسی وجہ سے وہ بچوں کی طرح ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں دوسروں کے اس کے مریض اپنی سیلف ارث نہیں جانتے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا کے لیے ورث ہی نہیں کرتے یا وہ دنیا کی نظر میں ایکزس ہی نہیں کرتے یا ان کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا اس طرح ہی ایسے بچے یا ایسی عورتیں جب گھروں میں ابیوز ہوتی ہیں یا باہر ابیوز ہوتے ہیں عموماً ان چیزوں کو ایکسپریس نہیں کر پاتے اس کے ایک بہت بڑی وجہ ان کی اپنی ایگو نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ ان کا خوف کہ ان کی سیکیورٹی ان کی سیکیور انوائرمنٹ ان سے چھین جائے گی اس سیریز کے لوگ بہت زیادہ سادہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور ان کو اپنے ریلیشن میں سوائے سیکیورٹی کے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا اس سیریز کے پیشنٹس مختلف قسم کی ایڈکشنز میں مختلا ہو جاتے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی ڈیپینڈنسی ہے انزائیٹی ہے جس کو سپریس کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو سڈن نوائزز کے وجہ سے سڈن مومنٹس کی وجہ سے پینک میں آجائے انزائیٹی کا شکار ہو جائیں ان کو اس سیریز سے دوائی دیکھنی چاہیے علاوہ ایسے مریض اکیلے رہنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے عموماً ایسے پیشنٹس میں سپریشن کا خیال آتے ہی پینک اٹیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں ایسے مریض عموماً شکایت کرتے ہیں کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے مجھے کچھ ہونے لگا ہے بہت سے مریضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کو اپنے گرد جمع رکھتے ہیں کہ اکیلے میں ان کو کچھ ہو جائے گا جو ہی اکیلے رہنا کا خیال ان کے ذہن میں آتا ہے ان کو پینک اٹیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں پیشنٹس جن میں ڈائیورس کے بعد پینک اٹیکس یا انزائیٹی کی سمٹمز شروع ہو جائیں ان میں اس سیریز میں سے دوائی کو دیکھنا چاہیے یہ وہ ساری فیچرز ہیں جو اس کاربن سیریز میں پائی جاتی ہیں اس سیریز کی چند ریمنیز کے بارے میں میں آپ سے بات کروں گا جو میں اکسر پینک اٹیکس میں اور انزائیٹی کے پیشنٹس کو استعمال کروا تھا ان میں سب سے پہلے ہے لیتھیم لیتھیم کے پیشنٹ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے ہزبنڈ کے اپنے پیننٹس کے دیکھیں نوٹ امیجن لائف ویداؤٹ ایڈرز وہ اکیلے نہیں رہ سکتے ایسے وہ لوگ جو سیپریشن کی وجہ سے یا سیپریشن خیال آتے ہی پینک اٹیک میں پڑ جائیں ان کو لیتھیم بہت اچھا کام کرتی ہے سیل فرد نائے ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور وہ بہت نائیف ہوتے ہیں اور اگر ان پہ کوئی کسی قسم کا الزام لگائے تو وہ ایزیلی اس کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ شاید یہ میرا ہی قضول اور وہ عموماً بہت ایزیلی دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک ریمیڈی بریلیم ہے جو پریکٹس میں ویری آفن یوز ہوتی ہے اس کے پیشنٹس بھی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنسی میں تراب ہو گئے ہیں they can't come out from that ڈیپینڈنٹ سیچویشن ان میں وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا وہ لیک کرتے ہیں وہ کانفیڈنس کہ وہ اس ڈیپینڈنسیز باہر آ جائیں اس کی نسبت لیتھیم میں وہ اس خیال کو بھی ذہن میں نہیں آنے دیتے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ اٹیش ہوتے ہیں لیکن بریلیم میں اٹلیس انڈیپینڈنسی کا خیال ضرور آتا ہے کہ مجھے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے یا میری عادت نے مجھے گھیر لیا ہے ٹراب کر لیا ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ آؤٹ ہوں لیکن ان میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ باہر آئیں اس سیچویشن سے ان میں یہ بہت کومن سیمٹم پائی جاتی ہے کہ وہ اس ڈیپینڈنسی کو شو نہیں کرنا چاہتے اور اسی وجہ سے ان کے اندر یہ خوف پائے جاتا ہے کہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں گے لوگوں کے دیکھنے کا خوف سٹیج ٹو میں بہت زیادہ پائے جاتا ہے جس میں مگنیشیم ہے کلکیریہ ہے بیرٹا کارب ہے یہ لوگ بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہ عموما ان لوگوں کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے جو کہ سپریشن کے بعد ڈیپریس ہو جائیں یا انزائیٹی یا پینک اٹیکس کا مسائل کا شکار ہو جائیں یا وہ بچے جو آفٹر سٹارٹنگ سکولز پینک اٹیکس یا کسی قسم کے ڈیپریشن کا شکار ہو جائیں ان میں بھی بریلیم کا جو کمپوننٹ ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس سیریز کا تیسرا ایلیمنٹ ہے بورون بورون منرل کی ایک بہت کامنلی یوز ہونے والی دوائی ہے بوریکس جو عموماً بچوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کی بہت کومن سمٹم ہے کہ بچے ڈاؤنورڈ موشن سے ڈرتے ہیں کوئی بھی انسٹیبیلٹی ان کو پینک اٹیک کے مور میں لے جاتے بورون کے مریض عموماً ہر چیز کو بہت سلولی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی تیز مومنٹ ان کو پینک میں ڈال دیتے ہیں میں نے بورون کو ایسے پیشنٹس میں بہت فائدہ من پایا ہے جن کو انزائیٹی کے ساتھ چکر آتے ہوں اور وہ تیز مومنٹ کے ساتھ یا واک کرنے سے ان کے چکروں میں اضافہ ہو جاتا ہو بورون کی پیشنٹس کی مثال ایسی ہی دی جا سکتی ہے جیسے آپ کے پیروں کے نیچے سے یک دم جذرمی نکل جائے تو آپ پینک ہو جاتے ہو یہی مثال بورون کے پیشنٹس کی ہوتی ہے اس طرح اس سیریز کی بورون میں اور نائٹروجن میں یہ فرق ہے کہ بورون کے لیے چیزیں بہت زیادہ فاسٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ سلو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کی نسبت نائٹروجن کے لیے سب چیزیں بہت سلو ہوتی ہیں وہ جلدی اس پروسس سے باہر آنا چاہتے ہیں اس لیے نائٹروجن کے پیشنٹس جس میں آرجنتم نیٹریکم پینک اٹیکس میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس میں نائٹروجن کا ایلمٹ نائٹروجن کے ایلمٹ میں بہت زیادہ تیزی چاہتے ہیں وہ جلدی سے اس سیچویشن سے باہر آنا چاہتے ہیں کراؤڈ سے باہر آنا چاہتے ہیں کمرے سے باہر آنا چاہتے ہیں وہ سٹک فیل کرتے ہیں ان کے لیے ایک جگہ پر خاص طور پر بند کمروں میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے ان کو سفوکیشن ہوتی ہے بند کمروں کا خیال ہی آتے ہی ان کو سفوکیشن ہونے لگتی ہے وہ باہر باگنا چاہتے ہیں پریشر محسوس ہوتا ہے وہ دروازے کھولتے ہیں کراؤڈ میں ان کو پرابلمز ہوتی ہیں کاربن سیڈیز کی پہلی تین ریمیڈیز یعنی لیتھیم بریلیم بورون یہ تینوں ریمیڈیز محسوس کرتی ہیں کہ سب کچھ بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اس کی نسبت نائٹروجن آکسیجن اور فلورین یہ بہت تیزی کے ساتھ اس سے باہر آنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے بریلیتھیم بریلیم بورون کے پیشنٹ ہمیشہ سیکیور انوائرمنٹ میں ٹھہرنا چاہتے ہیں لیکن نائٹروجن آکسیجن فلورین اس کے مریض باہر بھاگتے ہیں سیچویشن سے نکلنا چاہتے ہیں جی دو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے کومنٹس اپنے قویشنز مجھے سند کرنا نہ بولیگا see you next time bye